ان کو سٹیپ ڈاؤن کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں ہم نے جمہوری طریقے سے اخلاقی طریقے سے ہم سے کہا ہے اگر یہ از خود سٹیپ ڈاؤن نہ ہو وزیر اعلیٰ پنجاب تو پریزیڈنٹ اور پاکستان ان کو سٹیپ ڈاؤن کرانے کے لیے اپنا روح ادا کریں کسی بھی حصیت میں ٹوئنٹ فور سانیہ مورل ٹاؤن لاہور میں ملوث جملہ پولیس افسران اور انتظامی اہدے داران مشمول آئی جی پنجاب ڈی آئی جی آپریشن ہوم سیکریٹری اور یاد رکھ لیں کہ ہوم سیکریٹری جس کے پہت آئی جی اور ساری پولیس آتی ہے وہ ہوم سیکریٹری براہ راس وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر ہے یہاں کوئی اور شخص ہوم سیکریٹری نہیں لگایا گیا ہوم منسٹر نہیں لگایا گیا ہوم سیکریٹری جو پوری پولیس کو اور پولیس کی تمام ایکٹیوٹیز کو اور ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر ہے لہذا پولیس کا کوئی بھی دہشت کردانہ عمل ڈائریکٹلی اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب پہ آتی ہے آئی جی ڈی آئی جی آپریشنز ہوم سیکریٹی پنجاب ڈی سی او، سی سی پی او، ایس ایس پیز، ایس پی موڈل ٹانگ اور متعلقہ ڈی ایس پیز اور ایس ایک چوز ان سب کو فوری طور پہ برطرف کیا جائے اور اس قتل عام اور دہشت گردی اور اقدام میں قتل کے جرم میں ان سب ابسران کو برطرف کر کے گرستار کیا جائے جیسے کسی بھی عام شہری کے خلافوں سے اقدام کیا جاتے ہیں ان کو قانون کے سپورت کیا جائے برطرف کر کے، اریسٹ کر کے قانون اور عدالت اور انصاف کے کتہرے میں لیا جائے پوائنٹ فائیو سانہہ موڈل ٹاؤن لاہور کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے تین ایسے غیر متنازہ، غیر جانبدار اور اچھی شہرت کے حامل ججز کو متعین کیا جائے جن پر متاثرین کا کامل اعتماد ہو جہاں دہشت گردی ہوئی ہے جن کا قطر عام ہوا ہے جن کے گھروں پر گولیاں لگائی گئی ہیں جن کے دفتر مرکزی آفیسز پر ان متاثرین سے پوچھ کر ان کے مکمل اعتماد کے ساتھ سپریم کورٹ کے تین ججز کا جن پر ان کا اعتماد ہو اور اچھی شہرت اور غیر جانبدار اور غیر متنازہ ہوں ان پر بشتمل با اختیار جیویشل کمیشن تشکیر بھیا جائے اور کمیشن کو یہ اتھاریٹی دی جائے اختیار دیا جائے کہ وہ وزیر آزم کو طلب کر سکے وہ نامزد اور وفاقی وزارہ کو طلب کر سکے وہ وزیر آلہ پنجاب کو طلب کر سکے اور کسی بھی حکومتی اور انتظامی شخصیت یہ اہلکار کو طلب کر سکے بیان کے لیے مزید باران جیویشل کمیشن سانہہ مورل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی داروں کے اچھے وفاقی سطح کے تحقیقاتی داروں کے اچھے اچھی شہرت کے حامل آلہ افسران پر مجتمل ایک ایسی انکوائری کمیتی تشکیل دیں جن پر متاثرین سانہہ مورل ٹاؤن کے متاثرین کا اعتماد ہے ہم سے پوچھ کر جن پر گونیاں چلی ہیں جن کے لوگوں کا قطرحام ہوا ہے اور جن کو تارگٹ کیا گیا ہے اس ظلم اور بربریت اور دہجت گردی کا انہیں پوچھ کر ان کے اعتماد کے ساتھ ایسے آلہ انکوائری داروں کے اچھے افراد تو مشتمل انکوائری کمیتی بنایا جائے پانچ پوائنٹس کے مشتمل مشترکہ اجتماعی ڈیکلیریشن اعلامیہ آل پارٹیز کونفرنس کا ایپی سی کا جاری کر دیا گیا ہے ان پر تمام پارٹیز کے سربراہوں کا جو اس کمیتی کے عراقین تھے سب کے دس خط ہیں اور اس کی کوپنگ میڈیا کو دکھائی جا رہی ہے اور میڈیا کے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سب کو یہ کوپی پیش کر دی جائے گی انشاءال